آپ کو مہاجر ووٹ بھی پڑھا ہے سر آپ کو ایمکیم لنڈن کا ووٹ بھی پڑھا ہے آپ کو اردو سپیکنگ ووٹ پڑھا ہے آپ کے خیال میں مہاجر ووٹ یعنی ایمکیم کا ووٹ وہ بھی پڑھا ہے آپ کو دیکھیں میں آپ کے ایک بات بتاؤں اپنا یہ میتھ ٹوٹ جانا چاہیے کہ مہاجر ازی کل ٹو ایمکیم ختم ہو گیا یہ اور یہ تو دوہزار اٹھارہ میں ہی ختم ہو گیا تھا جب پی ٹی آئی نے بہت بڑے پیمانے پر مہاجروں کے ووٹ حاصل کر لیے تھے اس سے پہلے دوہزار پانچ میں ہم نے پانچ قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی تھیں اور باقاعدہ ڈسٹرک سنٹرل میں ہمارے اچھے خاصے ووٹ تھے ایمکیم کے مقابلے میں تو وہ تو دوہزار دو میں اچھا اب اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ میری کمنہ تھی میری خواہش تھی کہ ایمکیم الیکشن میں حصہ لے مجھے معلوم ہے کہ ان کی پوزیشن نہیں تھی اسی لیے گئے ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایمکیم جیت سکتی ہوتی اپنی منسٹریم شہر میں اور الیکشن چھوڑ دیتی حلقہ بندیہ پہلے کون سے صحیح ہوتی تھی اور جب صحیح کروانی تھی تو صحیح کروائی نہیں انہوں نے تو انہوں نے تو کہا بھائی یہ فیس سیویں گے نکل جاؤ ورنہ ابھی لانڈی میں الیکشن ہوا تھا آٹھ پرسنٹ ووٹ کاسٹنگ ہوئی تھی ایم این اے کا جس میں ایمکیم کا ایم اے جیت ہے تو میں یہ کہوں کہ چونکہ ہم نے سکپ کیا تھا تو ہم جیت گئے اور ایمکیم مار گئی تو بھائی آپ زمنی انتخاب میں آٹھ پرسنٹ ووٹ لے کے آپ جیت جائیں تو جائز اور بلدیاتی انتخاب میں پچیس سے تیس پرسنٹ ووٹ لے کے جماعت اسلامی ایمکیم ڈومینیٹڈ ہر علاقے میں سویپ کر دے کلین سویپ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا بیالیس میں سے انتالیس سیٹے ڈسٹرک سینٹرل پچیس سیٹے ڈسٹرک ایسٹ اور اسی طرح دس دسٹرک کورنگی میں ہم نے سویپ کیا لانڈی میں نو میں سے نو سیٹے جیتی ہیں کورنگی میں جیتی ہیں شاہ فیصل ٹاؤن میں موڈل ٹاؤن میں ملیر سب جگہ اورنگی ٹاؤن میں تو الحمدللہ آپ دسٹرک سینٹرل جانتے ہیں لیاقت آباد گولی مار نازم آباد نورت نازم آباد پھر گلشان اقبال ایس میں پھر گلستان جوہر اور ادھر سوسائٹی سب جگہ کے لیے سویپ ہم تو جب ہم نے اتنا الحمدللہ جیتا ہے تو یہ سارے وہی علاقے ہیں جو میری سٹریم شہر کے علاقے ہیں جو ایس کا مطلب ہے آپ کو ووٹ پڑھا ہے مطلب اردو سپیکنگ ووٹ بھی آپ کو پڑھا ہے یا ایم کیم کا ووٹ میں اردو سپیکنگ نہیں کہتی ایم کیم کا ووٹ آیا میں آپ کو بتاتا ہوں جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ووٹ جو ہے نا ووٹ میں یعنی پہلے یہ دوہزار پندرہ کا الیکشن تھا جس میں ایم کیم وہ والی تھی بھائی والی ٹھیک ہے اور ہمارا اور پی ٹی آئی کا آلائنس تھا تو میری والی سیٹ پہ چار ہزار دو سو ووٹ لیے تھے امکیوم نے اور دو ہزار دو سو بائیس دیئے جو میں نہیں اس مرتبہ ہمارے ووٹ ہیں چھہ ہزار تین سو اور تیس اور سیکنڈ نمبر پر پی ٹی آئی ہے جس کے ووٹ ہیں انیس سو کچھ پھر کوئی ہزار یا آٹھ سو ووٹ ہیں پی پی کے اور کچھ تھوڑے تھوڑے ہماری ایک اور اس کی برابر نورت عظمات والی سیٹ پہ نو ہزار ووٹ لے کر ہمارا کنڈیڈیٹ جیتا ہے اور پی ٹی آئی کے ہیں تین ہزار تو ٹرینڈ دیکھیں یہ مہادی رب آدھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امکیوم کے ساتھ ایسوسییٹڈ نہیں رہے لوگ اب ایسوسییٹ تھے پی ٹی آئی کے ساتھ الحمدللہ ہم نے منسٹریم کراچی کو دن کر رہا ہے بہرحال بہرحال ان کا بائیکار تو تھا نا سر ان کا بائیکار تو تھا سر یہ بات تو درست اپتی جگہ پہ سعید گنی صاحب یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ چمبے والی بات یہ نہیں کہ ہم جیتے چمبے والی بات یہ کہ جماعت اسلامی کیسے جو ہے وہ سنگل لاجس پارٹی بن گئی کراچی گی وہ آپ کے اوپر بھی شبہ شبہ کا اظہار کر رہے ہیں نہیں کیا بتائیں نا وہ تو وہ تو ابھی سب کچھ کر رہے ہیں بتائیں کیوں ووٹ لیے بھائی لوگوں نے دیکھا آپ ابھی سروے کر لیں آسما آ جائیں آپ کراچی میں تو کہتا ہوں آپ سے بار بار کراچی چھوڑی دیا آپ لوگوں نے یہ تو مسئلہ ہے کراچی کا آئیں اور گلی مولوں میں گھومیں اس وقت لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے پیپرز پارٹی پچاس سال بھی کام کر لینا تو کراچی کی نمبر اون پارٹی نہیں بن سکتی یہ مینجمنٹ کر سکتی ہے بس